السلام علیکم جو میں ہوں امین آزمت اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل اور آج میں موجود ہوں فلیٹیز ہوتیل لاہور میں یہاں پہ میوزک لانچ ہو رہا ہے چوزری دم مارٹر مووی کا جس کی پروڈکسن کی ہے نیہا لاج نے اور اس میں جو سٹار کاسٹ ہے تاریخ اسلام خان مین کریکٹر پہ ہیں اس کے علاوہ عرباز خان یاسر حسین سنہ فاخر اور نوال سعید جو ہیں وہ اکردار نبھا رہی ہیں ابھی ان کی کاسٹ رہے ہیں یہاں پہ موجود ہے اور ہم پریمیر بھی دیکھیں گے میوزک لانچ کا اور اس کے حوالے سے ہم سٹار کاسٹ سے بھی بات کریں گے رہی ہیں ہمارے ساتھ ڈی ایس پی تاریخ اسلام خان صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں جو کہ حاضر سروس ڈی ایس پی ہیں اسی کے ساتھ ساتھ ایکٹر بھی بہت اچھے ہوں اور ہم انہیں دیکھیں گے اسلام علیکم کیسے آ اللہ کا کرام یہ پولیس کو چھوڑ کے ایکٹنگ والی سائٹ یہ کیسا ہے مطلب انتظار نہیں پولیس کو چھوڑا نہیں ہے پولیس بالکل ہے اور پولیس رہے گی اور ہم پولیس میں ہی کام کرنے ہیں ابھی بھی ڈی ایس پی ہوں ایکٹنگ تو یہ تھا کہ یہ ایکٹنگ نہیں ہے یہ ٹریبیوٹ ایک شہید کو یہ ٹریبیوٹ ایک میرے شہید دوست کو ایس ایس پی چودری اسلام کو جس نے اپنی پوری زندگی لوگوں کی حفاظت کی اور آخر میں لوگوں کے لیے شہید ہو گیا تو اس بھادور آدمی کے لیے یہ ٹریبیوٹ ہے یہ ایک ہیرو کے لیے ٹریبیوٹ ہے تو انشاءاللہ تعالی آپ کو محسوس نہیں ہوگا اس فلم کے اندر کے ہم چودری کے ساتھ ہم نے انصاف نہیں کیا بلکل انصاف کیا اللہ کے حکم سے صرف پولیس کا جو شعبہ ہے وہ بڑا بدناہ میں پاکستان میں آپ کو پتہ ہی ہے تو کیا لگتا ہے کہ یہ جو مووی ہے کیا پبلک کے سوچ کو بدل سکے گی جو ویوز ہمارے وہ بدل کے رکھ دے گی یا نہیں دیکھو بات یہ ہے کہ ویوز بدلنا نہیں بدلنا یہ فلم سے نہیں ہوتا یہ آپ کے دیکھو پولیس کیا تو محکم ایس ایس کو آپ ڈیفنگ تو کری نہیں سکتے نہیں کر سکتے نا کر ہی نہیں سکتے ہمارے پاس اگر سو لوگ آتے ہیں نا تو پچاس ایک طرف ہوتے ہیں پچاس ایک طرف ہوتے ہیں اگر ہم پچاس لوگوں کے ساتھ اچھا کریں گے تو پچاس لوگوں کے ساتھ آٹومیڈکلی برا ہوگا تو پچاس تو ہمارے خلاف بھی ہوں گے پھر وہ جب گھر جائیں گے تو ان کے پانچ سو خاندان والے ہمارے خلاف ہوں گے تو اس اس چیز کو آپ لیں کہ بھئی اس فلم سے ٹھیک ہو جائے گا یا نہیں ہاں اس فلم سے یہ ضرور ہوگا کہ لوگوں کو ہماری شہادت کی اکنالیجمنٹ ہوگی کہ ہم کتنی محنت کرنے ہیں اپنی جانے تک دیتے ہیں لوگ تو ایک نارمل پولیس والا دیکھتے ہیں نا جو ریڈی پر گزر رہا ہے جو موٹسائیکل روک رہا ہے لیکن جو پولیس اوڈیجنل کام کر رہی ہوئے تو لوگوں تک پہنچ ہی نہیں رہا وہ تو اخبار میں اتنی سی خبر آتی ہے اے ایس آئی شہید ہو گیا اور جب اس خبر کے اندر آپ گھرائی میں جائیں تو تین صفحے بھر جائیں گے کالم نمبر تین بھی بھر جائیں آپ کو کیا لگتا ہے کہ پولیس کا شعبہ جو ہے وہ ہمیشہ سے پیچھے رہا ہے ان کو اکنالیج نہیں کیا گیا باقی کون سے شعبہ ہیں جو آپ کو لگتا ہے کہ وہ اوپر ہیں سارے اوپر ہیں کسی کندا سارے اوپر ہیں دیکھیں نا آرمی کے لیے آئی ایس پی آر ہے اول ڈپارٹمنٹس کے لیے ان کے ڈپارٹمنٹس ہیں جو ان کے پرموشنز کے لیے کام کر دیں ہمارے لیے تو کوئی کام نہیں کرتا تو یہ جو فلم ہے پھر آپ تو بہت ہیپی ہیں اور آپ کے لوگ بھی بہت ہیپی ہوں گے بہت زیادہ آپ کو ایزا ایکٹر دیکھ کے آپ کے دور سبورڈی نیچرمو زیادہ ہیپی ہوں گے میں ساری سلکھ نہیں ہونا لے نالی کی چوانی ہے اور کی کنا تو کیسا لگ رہا ہے فیم اور یہ سب کچھ فیم تو بہت اچھی چیز ہے لیکن یہ ہمارا پہلا اور آخری سب یکٹ رہا ہے مطلب اس کے بعد ہم نے کوئی کام تو نہیں کرنا لیکن حقیقت میں میں بتاؤں ہمیں ابھی بھی میں آپ سے کہہ رہا ہوں کہ یہ ہم نے ایک شہید کو ٹریبیوٹ دیا ہے کوئی فیم کے لیے نہیں کوئی پیسوں کے لیے نہیں کسی چیز کے لیے نہیں یہ صرف اپنے بھائی کو اپنے ایک شہید کو ٹریبیوٹ کیا ہے اسلام علیکم علیکم السلام عرباز خان خوبصورتی کا دوسرا نام کیسے ہیں آپ خوبصورتی دیکھنے والے کی آنکھ میں ہوتی ہے آپ کی آنکھیں ویسے بہت پیاری ہیں میں دیکھ رہا ہوں آپ بھی دیکھ رہی ہیں مطلب یہ بتائیے گا کہ اس مووی میں آپ نے کام کیا رول کو لے کے اور اس کی ایکسپیکٹیشن کیا ہے دیکھیں جی سب سے پہلے تو اس فلم کے لیے میں اس لیے بھی دعا گو ہوں کہ یہ ہماری پاکستان کی فلم ہے پاکستان فلم رسٹی کی فلم ہے اور جو دوسری سب سے بڑی بات ہے وہ یہ ہے کہ سب سے پہلے اس سے پہلے کبھی ایسا ہوا نہیں کہ ہماری پولس فورس کو اس طرح ایکنالیج کیا گیا ہو حالانکہ سب سے زیادہ قربانی ہیں ہمارے پولس دپارٹمنٹ کی ہے چاہے وہ کوئی بھی پولس ہو امین کے پی کے کی ہو سندھ کی ہو لاہور پنجاب کی ہو بلوچستان کی ہو انہوں نے ہمیشہ قربانیاں دی ہیں ہماری بقا کے لیے ہماری سلامتی کے لیے اور ان کی قربانیوں کو ایکنالیج کرنا اور پھر ان میں سے ایک جو ہمارے شہید ہیں چودری اسلام صاحب تو یہ ان کو ان کی کانٹریبیشن کو ایکنالیج کر کے ان کے مارٹرڈم پر ایک فلم بنائی گئی ہے نیہا لاج نے یہ فلم بنائی ہے میں پیڈٹ دینا چاہوں گا نیہا لاج کو ایک خاتون ہو کر انہوں نے اتنا بڑا بیڑا اٹھایا اتنی پرابلمز کے باوجود آج یہ فلم جو ہے وہ تکمیل کے مراحل تقریباً تریکر چکی ہے اور about to release ہے تو میری بہت بیسٹ فیشرز ہیں اور اللہ کرے گی یہ فلم کامیاب ہو اس کا کمپیٹیشن کافی ہے خلیل و رمان کمر صاحب کی بھی مووی آ رہی ہے رہ برا بھی ہے اور سارا کمپیٹیشن بنا ہوئے ہیں نہیں نہیں کمپیٹیشن تو ہونا چاہیے اچھی بات ہے ایک ہلدی ایٹموسفیر کیلئے ایک ہلدی کمپیٹیشن ہونا چاہیے لیکن میں تھوڑا سا اس بات سے اختلاف کرتا ہوں کہ جب ایک چیز بڑی سموتھلی رن کر رہی ہو ہر چیز اتنی سموتھلی جا رہی ہو تب اس طرح کا ایک ہونا چاہیے اگر اتنے عرصے بعد ایک فلم آئی رہی ہے تو میرے خیال ہے کہ جو دوسرے پیڈیویسرز تھے ان کو شاید ایک ہفتہ گیپ لینا چاہیے تھا ایک اور فلم آ رہی ہے رہ برا وہ بھی ہمارے بھائی ہیں مین اکبال صاحب کی فلم ہے تو بارال یہ کلاش کرے گا آڈینس کو ڈیوائیڈ کرے گا جو شو ٹائمنگ ہوگی وہ کلاش کرے گا تو بہتر ہوتا کہ ایک میک آگے پیچھے ہو جاتے تو زیادہ اچھا تھا بیسٹ ویشیز فور یو بہت شکریہ اسلام علیکم سر یہ موویز جو آر یہ ان کو لے کے ایز ای رائٹر آپ کیا کہتے ہیں میں ایز ای رائٹر یہ کہہ رہا ہوں کہ جو بہت ساری فلمیں میں تو خیر اپنے بچوں کو کرتا ہوں کراچی میں جو لوگ کام کر رہے ہیں وہ پنجاب میں کریں پشاور میں کریں بلوچستان میں کریں وہ میرے ملک کی فلم ہے گزاری یہ ہے کہ وہ بڑا اچھا کر رہے ہیں لیکن بات یہ ہے کہ صرف وہاں جو میں فقدان دیکھ رہا ہوں بطور رائٹر بطور ڈریکٹر وہ سکرین پلے کی کمزوری ہے سکرین پلے کو امپروو کرنا چاہیے ان لوگوں کو فلم میں فلم دکھائی دینی چاہیے اچھا تو کیا خامک ہے مین جو آپ پوائنٹ آؤٹ کرنا چاہتے ہیں ان کا سکرپ ویک ہے ان کے جو پروڈیکشن ہے وہ ویک ہے ڈریکشن ویک ہے کون سے نہیں کچھ ویک نہیں ہے ویک ہے تو سکرین پلے فلم کا سٹوری ٹیلنگ جو ہوتی ہے وہ ویک ہے اس کو بہتر کرنا چاہیے اس میں ہلپ آؤٹ کون کر سکتے زیادہ کنٹیبیوشن کس کی ہے کنٹیبیوشن تو رائٹر کی ہوتی ہے لیکن وہ یہ ہے کہ ہم تو وہ بچوں کو اون کرتے ہیں دیتویں بھی بچے ہمارے کراچی میں ہیں یہاں ہیں وہاں ہیں ہم ان کو اون کرتے ہیں لیکن ان کو بھی چاہیے وہ بودھرگوں کی تازیم کریں ان سے مشورہ کر لیا کریں بہتر ہو جائے گا ان کے لیے سلام علیکم سلام علیکم سلام علیکم جی اللہ کا کرم ایزا فی میل پروڈیوسر کیسا رہا آپ کا ایکسپیرینس پروڈیسر تو پروڈیسر ہوتا ہے اس میں میل سی میل نہیں دیکھتے رہا تو بڑا ہیٹک والا کام ہوتا ہے وہی نا کہ مرد تھوڑا سا ڈیل کر لیتے ہیں آپ کو کیسا لگا کریکٹرز کو ڈیل کروانے میں کوئی مشکل تھا نہیں ہوئی سرم پیان کہہ سکتے ہیں اور اگر پولیس سپورٹ نہیں کرتی تو یہ اتنا آسان گام نہیں تھا ہمارے ساتھ ڈی آئی جی منیر شیخ صاحب ہیں تھوڑا اب ان سے پوچھیں آپ سے پہلے پوچھتے ہیں آپ سے بھی پوچھتے ہیں مجھے یہ بتایا گیا کہ پروڈیکشن کو لے کہ پاکستان میں ایک زوال دیکھا جا رہا ہے کہ اچھی موویز نہیں بن رہی تھی بہت عرصہ ہم لوگوں نے سکرینز کو آف کیے رکھا تو اب کیا لگتا آپ کو کہ آپ اس ملک کو اچھی فلمز دے پائیں گے صرف میں نہیں میرے خیال سے ابھی تک جتنی موویز آئیں ہیں ابھی ہیت پہ پانچ فلم میں لگیں ساری بہت اچھی تھی ساری موویز اچھی تھی پروڈیکشن بہت اچھی تھی اب آہستہ آہستہ ہم لوگ گروہ کر رہے ہیں میں تک بہت چھوڑی سی کاوش کی میری پہلی مووی ہے اور سبھی اچھی اچھا کام کر رہے ہیں اس وقت تینکیو مووی پولیس والوں کو ڈیفینڈ کرتی ہو یہ ایک مووی جس نے سر فخر سے بلند کرنا آپ لوگوں کا کیسا لگ رہا ہے جی میں بڑا شکر گزار ہوں پروڈیکشن ٹیم کا کہ انہوں نے یہ انیشیٹیو لیا ہے ہماری اتنی قربانیاں ہیں یہ میرے خیال میں پہلی دفعہ اس طرح کا انیشیٹیو لیا گیا ہے تو چودری صاحب کی بڑی شخصیت تھی ان کی بڑی قربانیاں تھی اور ان کے لئے جو ٹریبیوٹ یہ پیش کیا گیا ہے وہ میں کہوں گا کہ دوسرے بھی شہدہ پر بنائی جائیں موویز اچھا آپ کو کیا لگتا ہے کہ یہ مووی دیکھنے کے بعد پولیس والوں کے لئے جو نارمل عوام ہے اس کا رویہ سوچ چینج ہو جائے گی یہ جو ہم لوگ سوچتے ہیں کہ پولیس تو ہوتی کرپشن کرنے کے لئے پولیس تو ہوتی کسی کے بات نام ماننے کے لئے اور پولیس تو وہ ہے جو ہمیشہ جائے واردات پر تب پہنچتی ہے جب سارا کچھ ہو جاتا ہے نامعلوم افراد لے کے چلے جاتے ہیں نہیں بلکل دیکھیں کافی چیزیں ہماری پبلک میں ایکسپوز نہیں ہوتی ہیں کافی جو قربانیاں ہوتی ہیں اس طرح اگر بڑی سکرین پر یا چھوٹی سکرین پر آ جاتی ہیں چیزیں تو ظاہر ہے یہ بڑا پازیٹیو ہمارا ایمیج جاتا ہے پولیس کا بھی پازیٹیو ایمیج جاتا ہے لوگوں کو بھی پتا چلتا ہے کہ کتنی قربانیاں دے کے ہم امن قائم کرتے ہیں تو یہ بلکل میں دوبارہ کہوں گا دوبارہ مبارک بات پیش کروں گا ٹیم کو اور میں یہ بھی کہوں گا کہ اس طرح کے انیشیٹیوز دوبارہ بھی لیے جائیں سید مور پاکستان کا ایک بہت بڑا نام میرے شرف ہے یہ حاصل ہوا ہے کہ آپ میرے ساتھ موجود ہیں مجھے بہت اچھا لگ رہے ہیں ان سے مل کے اسلام علیکم اسلام کیسے ہیں میں اچھا نہیں لگ رہا آپ ہمیچہ اچھے لگتے ہیں لیکن حال کیسے ہیں دہترین ہے اجھے مجھے یہ بتائیا گا کہ یہ مووی پہلی مرتبہ آئی ہے کہ بائیو پک بنی اور وہ بھی پولیس کے کسی بندے پر کیسا لگ رہا ہے دیکھیں یہ بہت اچھے کردار پر فلم بنی ہے اور یہ کردار چہرہ ہے پولیس فورس کا کہ پولیس فورس میں ایسے بہادر لوگ ہوتے ہیں جو اپنی جان دے دیتے ہیں لیکن وہ کمپرومائز نہیں کرتے مجرموں کے ساتھ جرائم کے ساتھ اور ان لوگوں کے ساتھ جو ملک دشمن اناثر ہیں تو ایک بہت بڑا کردار ہے بہت بریو انسان تھا اور پولیس کو بڑا عزت دے کے گیا یہ شخص اور ہمیں بھی اس کردار کو اس فلم کو بہت زیادہ پرموٹ کرنا چاہیے سر آپ کو نہیں لگتا ہے کہ پہلے والی بننے والی جو فلم ہیں یہ ڈرام ہیں آج تکونہ نے پولیس کا بہت منفی سا کردار دکھایا پہلے جی میں نے ارس کی میں نے خود ہی کہا کہ ہم نے انفرشنٹی فلموں میں زیادہ پوزیٹیو نہیں دکھایا پولیس کو زیادہ نیگٹیو ہی دکھایا تو یہ پہلی بار ہوا ہے کہ بھرپور پولیس کے اوپر فلم بن رہی ہے اور پوزیٹیوٹی کے ساتھ ایک اور سوال یہ بنتا ہے کہ جب بھی پاکستانی فلمیں ریلیز ہوتنے ہیں ایت میں ہو یا ویسے ہو ساتھ میں انگریزی کی موویز بھی آ جاتی ہیں اور جو ہماری عوام میں وہ دوڑ جاتی ہے انگریزی فلمیں دیکھنے کے لیے تو ان کو کیا کہیں گے یہ تو ہوتا رہے گا یہ تو عوام کو چاہیے کہ وہ اپنی پاکستانی فلموں کو زیادہ سے زیادہ پرموٹ کریں جب تک ہم فلموں کو دیکھیں گے نہیں آپ کیسے فیصلہ کر سکتے ہیں کہ یہ بری ہے یا اچھی ہے گھر بیٹھ کے فیصلہ کر دیتے ہیں سوشل میڈیا اپنی رائے دے دیتا ہے کہ اپنے پاس سے ہی بنا دیتے ہیں اپنے پاس سے ہی پتہ نہیں کیا ایک عجیب سا پاکستانی فلم کے ساتھ ہاتھ ہو رہا ہے جو غلط ہے آپ لوگوں نے کافی احتجاج کیا تھا پریس کانفرنس کی اس کے بعد کچھ بہتری نظر آئی ہے کیا کہ سینیما میں ملے گی جگہ پاکستانی موویز کو یا کوئی نہ نہیں بہتری نظر آ رہی ہے اب یہ دیکھئے کہ ابھی مریم موران زیب صاحبہ نے فلم پولیسی بھی اناؤنس کی ہے اور بہت سے بینفیٹس بھی اناؤنس کر رہی ہے ادھارہ بھی بنا رہی ہے تو انشاءاللہ بہت اچھا ہونے جا رہا ہے اچھا سر اگر مجھے ایکٹنگ کرنی ہو تو اس کے لئے کیا ریکمندیشن ہے کیا میں کر لوں یا نہ کر لوں نہیں ہر انسان میں ایک ایکٹر ہوتا ہے آپ میں بھی ہوگا یقینا اور آپ کو اندر سے آواز آتی ہے کہ آپ نے ایکٹنگ کرنی تو آپ ضرور کریں اچھا آپ کے اندر کے آواز میرے بارے میں کیا کہہ رہی ہے کہ میں ایکٹنگ کر سکتی ہوں یا نہیں کیونکہ آپ ایک بہت اچھے ڈائریکٹر ہیں نہیں کیوں نہیں کر سکتی اتنے کانفیڈنس کے ساتھ آپ بول رہی ہیں اور کر سکتی ہیں